اسلام علیکم میں ہوں ہربلسٹ محمد علی آج میں محاطب ہوں حسن کے دیوانوں سے ایسے لوگوں سے جو چاہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگیں جن کا رنگ سب سے زیادہ فیر ہو جو وائٹ نظر آئے جن کا کلر جو چاہتے ہیں کہ ان کی سکین گلو کرے شائن کرے ایسے حسن کے دیوانوں کے لیے میں ایک ایسا کامیاب اور مجرب نسخہ لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ وہ چند دنوں میں ہی حسین خوبصورت اٹریکٹیف اور دلکش نظر آئیں گے ایسے لوگ جو بہت سے علاج کروا چکے ہیں وائٹنگ کریم میں استعمال کر چکے ہیں بہت سے فشل بہت سے مساج کروا چکے ہیں مگر پھر بھی وہ حسین نہیں ہوئے تو وہ میرے اس نسخے کو ضرور استعمال کریں آپ یوں سمجھے کہ اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں خوبصورتی کا آپ نے سفید موسلی رال سفید سندل پاودر زافران اور حسن یوسف ان تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر ان کا سفوف بنا لینا ہے پاودر بنا لینا ہے اور اس میں شہد ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے ان تمام چیزوں کو پیسٹ کی شکل بن جائے گی آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے ایک گھنٹہ تک آپ اس کو اپنے فیس پر لگا رہنے دیں جب آپ اس کو اتاریں گے آپ دیکھیں گے آپ کی سکن گلو کرے گی شائن کرے گی آپ کی رنگت اجلی اجلی فیل ہوگی آپ کو نکھرے گی آپ نے اس کو دس سے پندرہ دن متواتر استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک تازگی ایک خوبصورتی فیل کریں گے اور آپ بہت سے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ فیل کریں گے اور اس نسخے کو آپ لوگوں تک پھلائیں اور ایسے پیشنٹس جن کے پورز فیس کے پورز پورز جو ہیں وہ کھل چکے ہیں وہ سونف کا پانی لے کر اس کو سونف کو ابال لیں اس پانی کو جب وہ ابل جائے اس پانی کو ارکے غلاب میں ایڈ کر لیں مکس کر لیں اور اس کو ایک سپری کی بوٹل میں رکھ لیں اس کو آپ اس سپری کو اپنے فیس پر کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے پورز بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے سکن پر شائننگ بھی آئے گی میرے اس نسخے کو ضرور استعمال کریں آپ دیکھیں گے آپ بہت ہی حسین ہو جائیں گے یہ ہمارا عزمودہ نسخہ ہے میں اپنے بہت سے پیشنٹس کو اس کو استعمال کروا چکا ہوں اور اس کے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ہیں ایسے پیشنٹس جن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ اس کو ضرور عزمائیں اس کے بہت جلد اور بہت پر اثر ریزلٹ ہیں اسی کے ساتھ اپنے ہربلسٹ محمد علی کو اجازت دیجئے اور میرا ایک پیغام دوبارہ نوٹ کریں کہ اس کو لوگوں تک شیئر کریں جو مزید اپنے آپ کو بہتر اور خوبصورت لگنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس کو استعمال کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ